قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر امام کا مصحف کو لے کر پڑھنا یا پیچھے مقتدیوں کا قرآن مجید کو مصحف کو یا موبائل کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کو کھول کے اوپر سے دیکھنا یا امام کا موبائل کو کھول کے اوپر سے پڑھنا نماز کے دوران یہ ممنوع اور مفسد صلات ہے بعض لوگوں نے احناف دشمنی میں اس مسئلے کو اتنی ہوا دی ہوئی ہے کہ نمازوں کے دوران اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اجمائی مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں حالانکہ اس پر کوئی بھی قرآن و سنن سے ایسے لوگوں کے پاس دلیل موجود نہیں ہے ہمارے احناف کے موقع کے مطابق نماز میں یہ عمل کرنا مصحف کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کو کھول کے کھولنا بند کرنا ہاتھ میں اٹھائے رکھنا یا اسی طرح موبائل کو کھولنا اور بند کرنا اور اوپر دے کے پڑنا یا اس کو مغترکہ اوپر دے کے اس پر نگاہ کو دڑانا یہ ممنوع ناجائز اور مفسر صلات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تو کجا کوئی ایک ضعیف حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے قولا فیلا یا تقرینا یہ عمل لماز کیا ہی ہو کرنے کی اجازت دی ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خموشی اختیار کی ہو کوئی ایک ضعیف حدیث بھی اس مسئلے پر موجود نہیں ہے پھر خلافہ راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور مقدس میں بھی اور ان سے بھی کوئی قولن فیلا تقریرا اس طرح کی کوئی جواز کی حدیث موجود نہیں ہے اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہو جبکہ اس کے برعکس قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے جو ہمیں مسئلہ بالکل واضح ہو کر سامنے آتا ہے وہ اس کے برعکس ہے قرآن مجید میں جو ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ رب العزہ جللہ شانہو کا فرمان ہے فقرعو ما تیسر من القرآن سورة المزمل کی آیت نمبر 20 ہے پس قرآن کرو پڑو ما تیسر من القرآن قرآن میں سے جو آسان ہو جتنا یعنی تم نے آسانی سے یاد کیا ہوا ہے اتنا تم قرآن مجید نماز میں پڑو یہ حکم ہے اب جو قرآن یاد نہیں ہے اس کو تکلف کے ساتھ اس کو تکلف سے پڑھنے کے نہ تو حکم ہے اور نہ ہی اس کی تکلیفتی کی ہے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ادا قری القرآن فاستمعو لہو وانسطو لعالکم ترحمون جب قرآن پڑھا جا رہا ہو جب قرآن پڑھا جائے فاستمعو لہو پس تم کان لگا کے سنو اور خموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس آیت میں بھی جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو خموشی کے ساتھ کان لگا کے سننے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ اگر مصحف کو اٹھا کے اس کو اٹھانا پھر کھولنا پھر اس کی ورگردانی کرنا اور پھر اوپر سے دیکھنا یہ اس حکم کے بھی بالکل منافع ہے اور تیسرا حکم ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام جب تم نماز پڑھو تو حکم ہے کہ پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لو تو رخ کا مسجد حرام کی طرف ہونا یہ حکم ہے نماز کے دوران قرآن مجید میں یہ ہدایت بیان کی گئی ہے تو قرآن مجید کی روشری میں بالکل مصحف کو نماز کے دوران اٹھانا اس کو کھولنا اس کی ورگردانی کرنا پھر اس کو رکھنا پھر اس کو نماز کے دوران پکڑنا یہ ان تینوں آیات میں سے ایک نہ ایک کسی آیت کے بالکل معارض اور مخالف ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے دوران جو سنت ہے سنت یہ ہے کہ نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے صحیح مسلم کی آر سو چھانوے نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز کے دوران رکھتے تھے جب نمازی یا امام مصف کو اٹھائے گا تو اب کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا رخ پھیرے گا پھر اس کی ورکردانی کرے گا بے توجہ بھی ہوگی اور جو امام قرآن پڑھ رہا ہے اس کا قرآن سننے میں بھی اس میں خلل آئے گا بے توجہ بھی ہوگی اور پھر جو سنت ہے وہ بھی چلی جائے گی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے اب جب مختری ہو یا امام ہو جب مصف کو اٹھا کے رکھے گا تو اس سنت کی بھی خلاف ورزی لازم آئے گی اور پھر اس میں ایک اور سنت کی خلاف ورزی یہ لازم آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو احادیث تیبات سے ملتی ہے اور خود غیر مقلدین کے جو بہت بڑے چوٹی کے اماموں پیشوہ ناصر الدین البانی انہوں نے اپنی کتاب جو نماز نبی کے والے سے اردو میں شائع ہوئی ہے سفہ نمبر بانوے پر بھی اس بات کو واضح لکھا ہے کہ مصطحب اور سنت یہ ہے کہ نماز کے دوران قیام کی حالت میں نمازی کی نگاہ موزے سجود یعنی سیدہ گاہ پر ہو سیدہ گاہ پر نگاہ کو رکھ رہے ہیں یہ مصطحب ہے اب اس سنت کی بھی خلاف ورزی ہوگی جب مصف اٹھا کے پڑے گا نمازی یا امام پڑے گا تو اس سنت کے برعکس بجائے اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کو موزے سجود سیدہ کی جگہ پر رکھے وہ مصطحب پر اپنی نگاہ کو رکھے گا اس سنت کی خلاف ورزی ہوگی اور ایک ساتھ اور بھی خرابی لازم آئے گی کہ بالاتفاق اس میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز کے دوران عمل کثیر کرنا یہ مفسد صلاحات نماز کو توڑ دیتا ہے اگرچہ عمل کثیر کی تعریف میں اختلاف ہے فقہ کے درمیان عمل کثیر کی تعریف میں اختلاف ہے لیکن اب یہ جو عمل ہے مصحف کو پکڑنے کا نماز کے دوران اور یا موبائل کو کھولنے کا اور کھول کے پکڑے رکھنے کا یہ بلا شک و شبہ عمل کثیر کی تعریف میں آتا ہے یعنی رکعت کے شروع سے لے کر رکوع تک شروع سے لے کر رکوع تک جو نمازی مصحف کو کھول کے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھ رہے ہیں اب یہ تو ہمارے ہم مصحف تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا اس وقت تو پرانے زمانے میں مصحف بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے ظاہر ہے چمرے بغیرہ یا دیگر چیزوں پر لکھے ہوتے تھے بڑے بڑے مصحف ہوتے تھے اب اس مصحف کو پکڑنا اور پکڑ کے پھر اس کو کھولنا پھر اس کی برگردانی کرنا اس کے اوراں کو الٹ پل کرنا اور پھر اس پر نگاہ رکھنا اور پھر اس کو بند کر کے رکھنا پھر رکعت کے شروع میں پھر اس کو کھولنا یہ عمل کثیر ہے رکعت کے شروع سے رکع تک یہ جو عمل ہے یہ عمل کثیر کی تعریف میں بھی آتا ہے لہذا یہ عمل کثیر کی تعریف کے تحت آنے کی وجہ سے مفسر صلات بھی ہے جس سے نماز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور پھر بڑے بڑے تابعین میں سے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ امام ابراہیم نخائی رحمت اللہ علیہ اور امام مجاہد تابعی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ان تینوں بڑے جلیل قدر تابعین سے یہ اقوال یہ ابن عبیدعود کی کتاب ہے کتاب المصاحف اور یہ امام ابن عبی شہبہ کی کتاب ہے المصنف لے ابن عبی شہبہ امام بخاری کے اسعاد ان دونوں کتابوں میں یہ اقوال موجود ہیں امام ابراہیم نخی امام حسن بسری اور امام مجاہد تابعی یہ کہتے ہیں کہ مصحف کو کتاب کو نماز کے دوران اٹھا کر نمازی کا پڑھنا یا امام کا پڑھنا یہ اہل کتاب کے ساتھ مشابت کی وجہ سے مکروح ہے یعنی اہل کتاب یعنی بالخصوص یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کے دوران اپنی کتاب کو اس طریقے سے کھول کے اوپر سے دیکھے پڑھتے ہیں تو یہ تشبب الیہود کی وجہ سے بھی ممنوع اور مکروح اور نجائز ہے لہذا احناف کا موقع پر حمد تعالیٰ بالکل واضح ہے کہ یہ عمل نماز کے دوران کرنا ممنوع ہے اور مفصل صلاحات ہیں اور بعض کمزور کچھ روایت اگرچہ ان کے راویوں پر جرہ موجود ہے وہ روایت بھی موجود ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب المصاحف لے ابن عبیدعوت حافظ ابن عبیدعوت کی کتاب ہے کتاب المصاحف اس میں حدیث کا نمبر ہے سات سو انتر سیون سکس نائن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز کے دوران مصحف پر دیکھ کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے بھی اس کی ممانت جو ہے وہ موجود ہے حضرت سوید بن حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ جو روایت ہے وہ امام ابن دعود نے اپنی کتاب المصاحف میں اور امام ابن ابی شہبہ نے اپنی کتاب مصحف پر بھی اس کو ذکر کیا کہ وہ بھی نماز میں قرآن مجید کو مصحف کو دیکھ کر پڑھنے سے منع کرتے تھے تشبو بر یہود بھی ہے عمل کسیر بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بھی اس کی ممانت ثابت ہے اور پھر بڑے بڑے جلیل و قدر تعبئین سے بھی اس کی ممانت ثابت ہے حضرت امام ابراہم نخی حضرت امام حسن بسری امام مجاہ تابی اور دیگر حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ دیگر جو تابینہ ان سے بھی اس کی ممانت ثابت ہے اور پھر جو ایک اثر پیش کیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زکوان کے حوالے سے وہ ایک محتمل اور معبل اثر ہے جس کو پیش کر کے نہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں مصحف کو لے کے پکڑتے تھے اس میں ہاتھ میں مصحف لینے کا ذکر بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ وہ نماز کے دوران مصحف کو اوپر دیکھے پڑتے تھے بلکہ ایک محتمل اور معبل ہے اس میں یہ بھی تعبیل اور احتمال موجود ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ اوپر دیکھتے تھے پھر اس کو شروع کرتے تھے یہ بھی احتمال اس میں موجود ہے تو ایک معبل اور ایک محتمل اثر کی وجہ سے ان دیگر دلائل کی مخالفت میں یہ عمل کرنا بالکل ہرگز نماز کے دوران جائز نہیں ہے